آپ بڑے خوش ہوں گے آپ کہیں گے یار روزگار بڑھا ہے ہر جگہ جہاں کے نوکریاں مل رہی ہیں لوگ نوکریاں پر راک رہے ہیں تو مزیدار بات یہ ہے کہ مہنگائی بڑھ جائے گی اندازہ کریں کہ جب آپ کو روزگار ملے گا تو ساتھ آپ کو اس کے کیا ملے گی مہنگائی اور جب آپ کہیں گے یار مہنگائی شکر ہے کہ اس حکومت نے کھم کی ہے تو کیا ہوگا وہ روزگار اڑ جائے گا جنابِ حالی فلیپس کر یہ سمجھاتا ہے کہ جب بھی مہنگائی بڑھتی ہے جب بھی روزگار ملتا ہے لوگوں کو تو مہنگائی ساتھ بڑھ جاتی ہے اور جب مہنگائی کام ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں شکر ہے مہنگائی کام ہوئی تو روزگار اڑ جاتا ہے یہ حقیقت ہے منڈی کی فری مارکٹ ایکونومی کی کہ یا تو مہنگائی قبول کر لو یا بھی روزگاری قبول کر رہا choice is yours ویسے آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ تیل کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہو چکا ہے اور اس کی نتیجے میں ہر چیز میں اضافہ ہو چکا ہے کیونکہ تیل کی قیمتوں کی ویسے ٹرانسپورٹ میں اضافہ بجلی میں اضافہ ہر چیز میں اضافہ تو اس وقت تو مہنگائی اور بیرودگاری کٹھے اوپر بڑھتی چلی جاری جس کو ہم کہتے ہیں stagflation جو سب سے زیادہ معیشت کے لیے تباہ کو ثابت ہوتا ہے ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں تو دوستوں ساری بات کا کو اب نچوڑ نکالتے ہیں نچوڑ یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام میں رہتے ہوئے پیسہ پرائیوٹ نجی ادارے جو کہ سرمایہ دارانہ ادارے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ مزید آگے نجی سرمایہ داروں کو دے دیں حکومت کو نہیں دیں آپ پبلک کو نہیں دیں نجی ادارے یعنی کہ بینکس پیسہ پیدا کرتے ہیں حکومت نہیں پیدا کرتی حکومت تو دس فیصد کرنسی پیدا کرتی باقی پیسہ جو ہے وہ بینک پیدا کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ مزید آگے سرمایہ داروں کو یہ پیسہ دیں اور اس میں سے سرمایہ دار جو پیسے کمائیں وہ پیسے واپس منافع کی شکل میں اصل میں تو سود کی شکل میں یا انٹریس کی شکل میں ان کے پاس یہ واپس ہے یعنی کہ اس ایکونمی کے اندر منی سپلائے کا کنٹرول حکومت کے پاس ہے ہی نہیں نہ امریکہ میں نہ پاکستان میں نہ انڈیا میں کسی بھی فری مارکیٹ ایکونمی کے اندر حکومت کے پاس منی سپلائے پر کنٹرول ہے ہی نہیں وہ جو پیسہ چھاپتے ہیں وہ صرف دس فیصد ہوتا ہے محیشت کا باقی سارا پیسہ جو محیشت کے اندر گردش کر رہا ہے وہ بینکس پیدا کرتے ہیں اور بینکس کیا ہے کوئی حکومتی ادارے تو ہے نہیں بینکس ہیں وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں ہاں حکومت کو ریگلیشن وغیرہ بنا سکتی ہے مگر بینکس نجی ادارے ہیں حکومت کے ادارے نہیں ہیں سٹیٹ بینک اور پاکستان حکومت کا ادارہ ہے مگر وہ تو ایک کمرشل بینک ہے ہی نہیں جو کمرشل بینک ہے وہ نجی ادارے نجی ادارے اس محیشت کے اندر پیسہ پیدا کرتے ہیں نوے فیصد منی سپلائے نجی ادارے پیدا کرتے ہیں حکومت نہیں پیدا کرتے اور نجی ادارے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو نیا پیسہ ہم نے پیدا کیا ہے کرزے دے کر یہ کس کو دےنا ہے یہ آیا ان لوگوں کو دینے جو گاڑی خریدنا چاہتے ہیں کار لینڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا ہم نے کسی سرمایہدار کو دینا ہے کہ وہ فیکٹری لگائے یا ہم نے کسی ریل اسٹیٹ ڈیویلپر کو دینا ہے یا ہم نے کسی اور کو دینا یا ہم نے اس کو باہر لے جانا ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ کون فیصلہ کرے گا بینکس فیصلہ کریں گے تو اندازہ کریں کہ آپ کی پوری محشت در حقیقت یہ تو بات کب کوئی کرتا ہی نہیں ہے آپ کی پوری محشت در حقیقت بینکس چلا رہے ہیں بینکس وہ پلیننگ کمیٹی ہیں بینکس کے جو ہیڈز ہیں وہ وہ پلیننگ کمیٹی ہیں جو اصل میں محشت کا پورا رخ اور اس کی سپیڈ ڈیٹرمنٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ بچاری صرف یہ کر سکتی ہے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے جب اس نے منی سپلائے کنٹرول کرنی ہو جب وہ یہ کہتی ہے بینکوں کیا کر رہے ہیں وہ اتنی زیادہ کرزے دے دی ہیں کہ وہ ستیہ ناز اتنی مہنگا ہی آگئی تو حکومت کیا کرتی ہے کہ وہ جس انٹریس ریٹ پہ حکومت بینکس کو کرزے دیتی ہے کیونکہ بینکوں کو بھی کرزے چاہیے ہوتے ہیں کبھی کبھار کسی ایک بینک کے پاس پیسے کم ہو جائیں زیادہ لوگ جو اپنے پیسے کھینجنا چاہیں تو پھر ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ کہاں سے لیتے ہیں حکومت سے لے لیتے ہیں حکومت کی سٹیٹ بینک سے لے لیتے ہیں حکومت کی سٹیٹ بینک جس انٹریس ریٹ پہ بینکوں کو آگے پیسے دیتا ہے جو پاکستان میں جس کو ہم کائیبور کہتے ہیں کائیبور تو جو کائیبور ریٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو سٹیٹ بینک کا انٹریس ریٹ ہوتا ہے سٹیٹ بینک اپنا انٹریس ریٹ بڑھا سکتا ہے یا سٹیٹ بینک اپنا انٹریس ریٹ گرا سکتا ہے اگر سٹیٹ بینک اپنا انٹریس ریٹ بڑھائے تو بینکوں کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنا انٹریس ریٹ بڑھائیں بینک جب اپنا انٹریس ریٹ بڑھاتے ہیں تو یہ سارا جو کرزے دینے کا سلسلہ ہے یہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر حکومت نے بینکوں کو روکنا ہے کہ بختوں اتنے زیادہ پیسے نہ دو اتنے زیادہ کرزے نہ دو اتنے زیادہ پیسے نہ پیدا کرو منی سے بلائے بہت زیادہ ہو گئی ہے کیا کر رہے ہو بس کرو تو حکومت کیا کرتی ہے کہ اپنا انٹرس ریٹ بڑھا دیتی ہے جس انٹرس ریٹ پہ وہ بینکس کو لون کرتی ہے پھر بینکس مجبور ہو جاتے ہیں کہ اچھا یار حکومت تن کر رہی ہے اتنا آئے انٹرس ریٹ کر دی انہوں نے ابھی زیادہ کرزے دینا جو نا کم کرتے ہو پھر وہ کرزے دینا تھوڑے زیادہ کے لیے سلو جاتے ہیں پھر حکومت کہتی ہے اب انفلیشن تو نیچے آگی ہے اب ہمیں ترقی کرنی چاہی ترقی کرنی چاہی تو حکومت کیا کہتی ہے کہ اپنا انٹرس ریٹ گرہ دیتی ہے جب حکومت اپنا تیزی آ جاتی تو اس کو کہتے ہیں وہ economist so called quote unquote overheating of the economy وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ زیادہ بینکوں نے زیادہ کرزے دی دی ہیں economy quote unquote overheat ہو گئی ہے overheat سے مطلب ہی انہوں نے تیتے ہیں کرزے دی ہیں ابھی پیداوار ہوئی نہیں کرزے زیادہ دی دی ہیں تو کیا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے انفلیشن ہو رہی ہے اور اولیٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر انفلیشن under control ہے تو چلو پھر اپنا interest rate گرہ دو تاکہ محیشت جو ہے وہ تیزی سے پڑے یعنی capitalist economy کے اندر ایک free market economy کے اندر جہاں پہ banks dominate کرتے تھے ایک تو وہ capitalist economy تھی جہاں banks ہوتے ہی نہیں تھے یا dominate نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے اگر ہم پرانے زمانے کی بات کریں تو اس زمانے میں industrialists dominate کرتے تھے banks dominate نہیں کرتے تھے مگر آج کے زمانے 20 سدھی کے زمانے میں turn of the 19th century کے بعد finance capital یعنی banking کا جو نظام ہے وہ completely dominate کر چکا ہے پوری محیشت کے اوپر اور 90 فیسج میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ جو پیسہ گردش کرتا ہے economy کے اندر وہ حکومت نہیں بناتی وہ banks بناتے ہیں اب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ school لگانے hospital لگانے شڑکیں صاف کرنی ہیں بجلی کا نظام ٹھیک کرنا ہے water کا نظام ٹھیک کرنا ہے ڈیم بنانے gas کا مسئلہ ٹھیک کرنا ہے وغیرہ وغیرہ سارے بنیادی مسائل ٹھیک کرنے hospital لگانے تو حکومت ہمیں کیا کہتی حکومت کہتی sorry ہمارے پاس پیسے کیوں نہیں ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں بھئی آپ تو پیسے چھاپ سکتے ہیں آپ کے پاس پیسے کم کیوں ہو گئے تو حکومت یہ کہتی نہیں اگر ہم پیسے چھاپیں گے تو inflation ہوگی کیا وہ حکومت غلط کہہ رہی اگر وہ پیسے چھاپیں گے تو inflation تو ہوگی اگر پہلے لاکھ روپیا گردش کر رہا تھا اب وہ دو لاکھ ہو جائے تو بہنے دو لاکھ روپیا جا کے بینک میں ڈال دینا ہے بینک نے دو لاکھ روپیا میں سے ایک لاکھ اسی ہزار روپیا جو ہے وہ کرزوں میں دے دینا ہے تو اب دو لاکھ پلس ایک لاکھ اسی ہزار روپیا مزید اور پھر اس میں سے اور پیدا ہو جائے گا تو یعنی کہ جو منی ملٹیپلائر ہے جو منی سپلائر ہے وہ منی ملٹیپلائر سے ملٹیپلائر ہو کے اصل میں منی سپلائر ملتی ہے یعنی کہ جو کرنسی ہے جو حکومت نے کرنسی چھاپی اس کو جب منی ملٹیپلائر سے ملٹیپلائر کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایکونومی کے اندر کتنا پیسہ ایکچولی گردش کر رہا ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 90% جو پیسہ ایکونومی کے اندر گردش کرتا ہے وہ بینکس نے بنایا ہوتا ہے حکومت نے چھاپا نہیں ہوتا حکومت نے صرف 10% چھاپا ہوتا ہے اس کل پیسہ گردش کر رہا ہے اس میں سے 10% حکومت نے نوٹ کی شکل میں چھاپا ہوتا ہے اور باقی سارا چیکنگ اکاؤنٹ کے اندر اور بینکنگ کے سسٹم کے تھروں چلتا رہتا ہے جب میں آپ کو بینک ٹو بینک ٹرانسفر کرتا ہوں تو اس میں پیسے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو اس وجہ سے وہ کرنسی کی ضرورت نہیں پڑتی بینکوں کو اس کو کہتے ہیں چیکنگ اکاؤنٹ چیکنگ اکاؤنٹ نے یہ سارا معاملہ ہی چینج کر دیا کیونکہ بینک ٹو بینک ٹرانسفر کے اندر آپ کو کوئی کرنسی کی ضرورت نہیں صرف اتنا ہے کہ ایک اکاؤنٹر نے وہاں پہ لگ دینا کہ جی MCB سے سٹینڈرڈ چارٹڈ بینک میں اتنے پیسے آ گئے that's it ختم قصہ کہانی موکر اب اندازہ کریں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حسپتالوں بنانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے یا ہم یہ حکومت یہ کہتی ہے economist یہ کہتے ہیں کہ سکول بنانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ فلڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے یا نئے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا کسی بھی چیز کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید سرمایہ دارانہ محیشت میں پیسے بنانے کی جو صفت ہے جو پاور ہے جو اقتدار ہے جو قوت ہے وہ تو حکومت کے پاس ہے ہی نہیں وہ تو کمبخت بینکوں کے پاس ہے اور بینک اس قوت اس اقتدار کو اس مقصد کے لئے نہیں استعمال کر رہے ہیں کہ لوگوں کی فلاہو بہبود اسکول لگیں ہسپتال لگیں نہیں وہ اس مقصد کے لئے استعمال کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو پیسے دیے جائیں اس میں سے منافع کمایا جائیں منی سپلائے کی پروڈکشن منی سپلائے بزاتے خود ایک کیپٹلس سوسائیٹی کے اندر اس مقصد کے لئے استعمال نہیں ہوتی کہ جو کام کرنے وہ ہو جائیں نہیں وہ اس مقصد کے لئے استعمال ہوتی ہے کہ پیسہ اس مقصد کے لئے پیدا کیا جاتا ہے کہ اس میں سے صرف و صرف منافع کما جا سکیں یہی وجہ ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ دورے رہتے ہیں اور جو سرمایہ دار ہیں ان کے پاس قرضے بھی مل جاتے ہیں ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں اور وہ انویسمنٹ کرتے رہتے ہیں اور ابھی فیکٹرییں بڑھاتے رہتے ہیں مگر جو عوان کے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی ہوتے ہی نہیں کیونکہ حکومت کہتی ہم کیا کریں ہمارے پاس تو پیسہ ہے حکومت کو جب پیسہ چاہیے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چلو ہم ٹیک سے حاصل کریں گی در سے حاصل کریں گی بلکہ پاکستان کے اندر تو یہ اتنی سختی سے اب انفورس ہو چکا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان ٹوٹلی حکومت پاکستان سے انڈیپینڈنٹ اٹونومس ہو چکا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان حکومت کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں ہے اب اگر حکومت یہ کہے بھی سٹیٹ بینک آف پاکستان کو سٹیٹ بینک آف پاکستان انڈیپینڈنٹ ہے آپ سے اور ہم پیسے نہیں چھاپیں گے اور یہ جو بات کیسر بنگولی جیسے اکانومس آپ کو بتایتے رہے ہیں کہ سٹیٹ بینک کو جس طرح سے انڈیپینڈنٹ کیا گیا یہاں پاکستان کے اندر یہ تو آئی ایم ایف کے کنٹرول میں آ گیا تو آئی ایم ایف نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو صرف ایک بات کہنی ہے اور وہ یہ ہے کہ منی سپلائے کو کنٹرول کر گیا بس منی سپلائے کو کھیج کے رکھو پیسہ نہیں چھاپنا تم نے جو مرضی ہو جائے انفلیشن ہو جائے گی تو دوستوں اس سے آپ کو سمجھ آتی ہے کچھ کانٹرڈکشنز آف کیپٹلیزم کہ منی سپلائے ایک کیپٹلیز سوسائیٹی کے اندر جہاں پہ بینکس ڈومینیٹ کرتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کام کمپلیٹ ہو جائے جو کہ کمپلیٹ ہونے چاہیے لیبر ایک طرف پڑھا ہے لیبر کہتا ہے ہمیں کام دو ہم کام کرنے کے لئے تیار ہیں ہم سڑکیں صاف کرنے کے لئے تیار ہیں ہم گھر بنانے کے لئے تیار ہیں ہم آپ کو محل بنائیں گے سکول بنائیں گے ہسپتال بنائیں گے جو کام کرنا ہے ہم کرنے کے لئے تیار ہیں مگر لیبر انیپلوئیڈ بیٹھی کچھ نکال رہی دوسری طرف اتنے سارے کام ہیں جو کرنے والے وہ ہوئی نہیں رہیں دونوں چیزیں کھڑی مئی ہیں ایک طرف لیبر جو کام کر سکتی دوسری طرف وہ کام جو کرنے والے ہیں مگر یہ دونوں کبھی آپس میں ملتے کیوں نہیں ہے کیونکہ پیسے نہیں کیونکہ پیسے کدھر ہیں پیسے تو بینکس بنا رہے ہیں اور بینکس ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو کہ منافع کما سکے پوری محیشت اس طرح سے چل رہی ہے لہٰذا وہ لوگ جو کہ کچھ کام کر سکتے ہیں اور وہ کام جو کہ ہونے والا ہے وہ کبھی ایک دوسرے ساتھ ملتے ہی نہیں کیونکہ منی سپلائی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے منی سپلائی سرمایہ دار سرمایہ داروں کی اگلی شکل یعنی فائنانس کیپیٹلیسٹ جو کہ بینکنگ کیپیٹل ہے ان کے کنٹرول میں وہی محیشت کو چلاتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹی سی تھوٹ ایکسپیرمنٹ کریں کیا کریں تھوٹ ایکسپیرمنٹ imagine کریں کہ ہم ایک ایسی محیشت میں رہتے ہوں imagine کریں میں ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہوں جہاں پر بینک ہوں ہی نا there is no bank بینک ہے ہی نہیں ختم ہو گئے ہیں بینک فرض کر لیں کہ کوئی ایسے قسم کے سوشلسٹ آگے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بینکنگ کی ضرورت نہیں کمرشل بینکنگ کی ضرورت نہیں ہمیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ استحصال پر مبنی ہے اور یہ سرمایہ داری استحصال کے ہم خلاف ہیں میری جیسے لوگ یعنی اقتدار میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں بینکنگ ختم کرو یا چلو فرض کر لیں کہ وہ جو ہارڈ لائن قسم کے اسلامیس ہیں وہ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بینکنگ تو ہے اسلام کے خلاف ہمیں تو یہ چاہیے انہیں تو سودی نظام سارا کسی بھی وجہ سے فرض کریں کہ بینکنگ ختم ہو جاتی ہے اگر بینکنگ ختم ہو جاتی ہے تو obviously money supply کا control کس کے پاس آ جاتا ہے state bank کے پاس آ جاتا ہے کیونکہ اور تو کوئی آپ نجی لوگوں کو تو اجازت نہیں دیں گے کہ تیمور امان اپنے گھر میں بیٹھ کے چھاپنا شکو کر دے کس کے پاس آ جائے گی state bank کے پاس آ جائے تو state bank کے پاس اگر money supply واپس آ جاتی ہے اس کے control میں آ جاتی ہے تو پھر آپ حکومت اور اگر فرض کر لیں کہ حکومت جو ہے وہ democratic ہے تو پھر آپ حکومت سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ money supply آپ کے control میں سکولوں میں invest کریں ہسپتالوں میں invest کریں ہمیں نوکریاں دیں ہمیں کام دیں ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر حکومت وہ power وہ فریضہ اٹھا لے گی جو اس وقت banks کے پاس ہے یعنی حکومت money supply بھی پیدا کرے گی اور یہ فیصلہ بھی کرے گی کہ اس money supply کو ہم نے کہاں پہ لگانا ہے پیسہ چھاپے گی اور یہ فیصلہ کرے گی وہ تو پیسہ چھاپتے نہیں تھے وہ تو ویسے ہی کرزوں کی شکل میں دے دیتے تھے حکومت کا bank اب یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم money supply کو بڑھائیں گے ہم نے سکول لگانے ہم نے پچیس ملین بچہ جو ہے وہ سکولوں سے باہر ہے حکومت فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہمیں فرس کورو پچیس زار یا پچاس زار نئے سکول چاہیئے تو حکومت کہہ سکتی ہے بجٹ بنا سکتی ہے پچاس زار نئے سکولوں کی پیسے چھاپ دیے اور product نہ پیدا ہوگا جس طرح quantity theory money آپ کو یہ بات سمجھاتی ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ بہت سارا پیسہ چھاپ دے اور اس کے عوض اشیاں کی پیداوار میں اضافہ نہ ہو تو پھر مہنگائی ہوگی اگر حکومت بہت سارا پیسہ چھاپ دے لوگوں کو پکڑانا شروع کر دے یہ لگے تو بھی لاکھ روپے لے دے تو بھی لے کیا ہوگا میں گئی ہو جائے گی مگر اگر حکومت پیسہ چھاپتی ہے فرض کرو ایک عرب روپے پیسہ چھاپتی ہے اور اسی سے ایک عرب روپے کی پیداوار کر کے دکھاتی ہے بلکہ دو عرب کی افشاق پیداوار کر جائے وہ ایسی کیا بڑی بات ہے ٹھیک ہے ایک عرب روپے اس نے چھاپا اور اس کے عوض اس نے ایک عرب روپے کی پیداوار کر کے دکھائی یعنی کہ منڈی کے اندر ایک عرب روپے کی اشیاء مزید آگئی تو تب کیا ہوگا کوئی انفلیشن نہیں ہوگی زیرو انفلیشن ہوگی یعنی کہ حکومت پھر یہ کر سکے گی ایسی سوسائیٹی میں جہاں پہ منی سپلائے بینکوں کے کنٹرول میں نہ ہو مگر حکومت کے کنٹرول میں ہو تو حکومت وہ تمام کام کر سکتی ہے جو کہ اس وقت تا دورے پڑے نمبر ایک نمبر دو تمام لوگوں کو روزگار پروائیڈ کر سکتی ہے منی چھاپ کے بسکلی پروائیڈ کر سکتی ہے اور نمبر تین یہ کہ ایکونمی کو فل ایمپلائیمنٹ پہ مسلسل جو ہے وہ چلا سکتی ہے اور کوئی بھی بڑا میکا پروجیکٹ ہو جو کہ پاکستان کے اندر ہو زہاری بات ہے باہر سے اپنے کچھ چیز خرید دی تو اس کے لئے تو آپ کو ڈالروں کی ضرورت پڑے گی مگر پاکستان کے اندر کوئی بھی میکا پروجیکٹ ہو جس کے لئے پاکستان کے اندر لیبر پاور کی ضرورت پڑے یا وہ چیزیں درکار ہوں جو پاکستان کے اندر دستیاد ہیں تو حکومت کو جتنا مرضی پیسہ چاہیے وہ اس کے پاس ہوگا اس کے پاس کبھی منی کی شورٹیج نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے کنٹرول کرتا ہے بینکس کنٹرول کرتے ہیں حکومت کنٹرول نہیں کرتے اگر بینکس ہوئی نا تو یہ سارے کے سارے جو منی سپلا ہے یہ حکومت کے کنٹرول میں آجے گی دوسری طرف ہے P into T P کا مطلب ہے price level ہم کیا چاہتے ہیں آپ اور میں کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں price level بڑھنا نہیں چاہیے solid state بلکل اس طرح کھڑا رہا چاہیے اوپر نیچے نہیں جانا چاہیے میشہ total commodities کی value کے برابر ہونا ہے that's all that's it bank آپ کے پاس سونا ہو یا نہ ہو doesn't matter matter یہ کرتا ہے کہ جو money supply اس کو برابر ہونا ہے prices into number of commodities کے یعنی کہ جو آپ کی gdp ہے اس کے برابر money supply اگر بڑھتی رہے gdp بڑھ رہی اسی کے حساب سے money supply بڑھتی رہے تو انflation ہوگی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اگر پیسے چھاپتی ہے اور چھاپ کر ان کو استعمال کرتی ہے کسی بھی project کے لیے تو صرف حکومت کو اس چیز کو aware رہنا ہے کہ جو انہوں نے پیسے جتنے انہوں نے پیسے چھاپے ہیں اس کے عوض اتنی ہی کم از کم پیداوار اور اتنی ہی اشیا منڈی کے اندر آنی چاہیے that is the only condition آئیے آج کا lecture اب conclude کرتے ہیں lecture کی conclusion میں میں آپ کو چند اسبات دینا چاہتا ہوں وہ یہ number 1 private banking کے اندر banks جو ہیں وہ خود اپنا capital نہیں ڈالتے بلکہ آپ کا capital آپ کے پیسے استعمال کرتے ہیں جس سے وہ مزید لوگوں کرزہ دیتے ہیں اس میں سے بڑا حصہ اپنے پاس select لیتے ہیں اور تھوڑا سا ایسا آپ کو بھی ادا کر دیتے ہیں number 2 یہ نہ صرف وہ آپ کے پیسوں سے کرزے ادا کرتے ہیں آپ کے پیسوں سے جو وہ کرزے دیتے ہیں وہ کرزے ان کے پاس واپس آتے ہیں ان پیسوں سے وہ مزید کرزے دیتے ہیں وہ ان کے پاس واپس آتے ہیں ان پیسوں سے وہ مزید کرزے دیتے ہیں جو پیسے بھی ان کے پاس deposit ہوتے رہتے ہیں اس پیسے نوے فیصد حصہ وہ کرزوں کی شکل میں آگے مزید لوگوں کو دیتے رہتے ہیں اس طرح دوسرا جو بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ banks ہماری معیشت کے اندر پیسے پیدا کرتے ہیں they create money banks create money نوے فیصد جو money supply وہ banks پیدا کرتے ہیں تیسری باق یہ ہے کہ کیونکہ money supply ساری banks کے کنٹرول میں banks نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ہم نے کرزہ دینا ہے کس کو کرزہ نہیں دینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو commanding heights of the economy ہوتی ہیں یعنی وہ فیصلے کہ معیشت نے کس طرف develop کرنا ہے آیا ہم نے سکول اور ہسپتال زیادہ لگانے یا ہم نے سم کے بھی ہو ہم نے سپیس میں جانا ہے یا ہم نے گٹر ٹھئی کرنا ہے جو بھی فیصلہ ہے یہ کون کرتا ہے یہ جدید معیشت کے اندر نہ حکومت کرتی ہے اور نہ ہی فرنکلی کوئی individual capitalist کر سکتا ہے یہ فیصلے کرتے ہیں banks capitalist جاتے ہیں banks کے بات proposals کے ساتھ کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں مجھے کرزہ دیں banks کے سامنے کئی proposal آتے ہیں banks فیصلہ کرتے ہیں اس کو دینا کرزہ اس کو نہیں دینا جو banks فیصلہ کریں کہ جس طرف کرزہ دینا محیشت دی اس طرف develop کرنی شروع کر دیتی کیونکہ 90% money banks کے control میں اور یہ کرزے ہیں اس ہی کے نتیجے میں محیشت develop کرتی کوئی سرمایہ دار آج کے 21 سدھی کے دور کے اندر اپنے سرمایہ سے investment تھوڑی کرتا ہے banks سے پیسے لیتا کرزہ لیتا اس سے اپنی factory لگاتا ہے اور banks نے پیسہ آپ غریب لوگوں کو نہیں دینا اسے پیسہ دینا ان لوگوں کو جو کہ واپس ادا کر سکیں سود کے ساتھ انٹریس کے ساتھ منافع کے ساتھ بات تو بات بیسکلی یہ ہے جدید معیشت تیسرا point میرا یہ کہ جدید معیشت فیکچولی اگر آپ دیکھیں چیزوں کو banks کنٹرول میں اور یہ بھی ایک قسم کی central planned economy ہی ہے کیونکہ 50 banks آپ کو پتا ہے over two thirds of world economy کو کنٹرول کرتے ہیں تو 50 banks کیا فیصلہ کرتے ہیں پوری global economy پر اس پر انداز ہو جاتا پوری global economy کا direction آگے پیچھے اور change ہو جاتا ہے صرف 50 bank کے کی سب کیا معجرا ہے کیا معاملہ ہے یہ کنٹرول کرتے ہیں پوری global economy کو تو یہ ایک قسم کی already capitalist centralized planning ہو چکی ہے صرف فرق یہ ہے کہ ان کی centralized planning مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی employment پڑھا دی جائے یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کی فلاو بے بہبود ہو جائے مقصد صرف یہ ہے کہ منافع کمائے جائے اور آخر میں یہ جو سبق ہے وہ یہ کہ imagine کریں کہ banks ہوں ہی نہ اگر banks نہ ہو تو money supplier کا control دوبارہ سے حکومت کے پاس آجائے اگر حکومت کے پاس دوبارہ سے control آجائے تو حکومت کے پاس جتنا labor ہے اتنے ہی پیسے ہوں گے کیونکہ actually پیسہ جو ہے وہ تو صرف ہے اس چیز کا نام کہ labor کو deploy کرنا چلانا ہے اور جو labor نے چیز پیدا کی وہ ہم پیسے سے خرید پیسے کی اپنی value کچھ نہیں ہوتی value اس چیز کی ہوتی جو labor پیدا کرتا ہے اور پیسے سے labor بھی خرید اس capitalist economy میں وہ capitalist purpose کی لکھی جاری اگر یہ banks ختم ہو جاتے بل فرض even اگر industrial capital زندہ بھی رہے مگر banks جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور money supply حکومت کے control میں آجائے تو حکومت یہ فیصلہ کر سکتی ہے حکومت کبھی short نہیں ہوگی پیسوں کے لئے حکومت نے صرف یتنا دیکھنا ہوگا سکول لگانے بجٹ بناؤ پیسے چھاپو لو جی ہسپتار لگانے کوئی مسئلہ نہیں بجٹ بناؤ یلو پیسے بناؤ ہسپتار صرف حکومت نے یہ دیکھنا ہوگا کہ جتنے وہ پیسے چھاپتی ہے اور جتنی اشیا economy کے اندر پیدا ہوتی اگر 10% سے بڑھاتے ہیں تو ملک کے اندر جو اشیاں ہیں ان کی کل value بھی 10% سے بڑھنی چاہیے کل value سے میری مراد یہ کہ ان کی quantity 10% سے بڑھنی چاہیے اگر quantity 10% سے نہیں بڑھے گی تو ان کی price 10% سے بڑھ جائے یہ تو نہیں چاہتے price چاہتے ہم steady رہے تو steady کیسے رہے گی جب price level تب steady رہے گا جب number of commodities جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی types of commodities جو ہیں بڑھ جائیں گی نئی نئی اشیاں آئیں گی جن کی value money supply کے برابر رہے گی تو اس طرح کوئی inflation نہیں ہوگی مزیدار پوچھیں اور جو اس پاک میں نے آپ کو سکھائیں آج ان پر ڈسکس کریں مجھے سوال پوچھیں i'll be happy to receive them thank you so much